شکریہ جی اصد کیسا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہمارے دس پارلیمنٹیرین جس کی اوپر جو اینا ناجائز کیس بنایا گیا تھا اور پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھائے گئے آپ نے اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کروایا تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سپیکر مجھے آج اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ جس طرح اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی اور اس پارلیمنٹ کو ایک ربرز ٹیم کی طور پر استعمال کرنی کی کوشش کی گئی اور جس طرح اس پارلیمنٹ مزاق بنایا گیا میں اس کی مضبط بھی کرتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں اور میں اس حوالے سے اپنے پی ٹی آئی کے تمام جو ہمارے ایمین ایز ہیں ان کی بہادری ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں خاص کر میں مولانا پلدرمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے جتنے حکمت اور بہادری سے اس حالات کا مقابلہ کیا اور میں محمود اچھکزی صاحب اور آئین پاکستان کی لیڈرشپ کے با شکریہ ادا کرتا ہوں جنبی سپیکر خواج آسف صاحب نے بڑی ایک طریقے سے اپنی دکتر نظر جو اینا سامنے رکھا میں پوچھنا چاہتا ہوں لا ملسٹر صاحب بیٹے ہیں یہ خود پرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں یہ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اگر اگر لا ملسٹر کے پاس پتا نہیں اگر عقوبت کے نمائندوں کے پاس پتا نہیں تو یہ بتائیں کہ یہ ڈراپ اور یہ نسخہ کہاں سے آیا یہ کیمیا کہاں سے آیا اور یہ بتائیں مجھے تو سب سے زیادہ مجھے سب سے زیادہ افسوس تو ہے مجھے سب سے زیادہ افسوس پیپل پارٹی پہ خاص کر بلاول بٹو صاحب پہ ہیں کہ ان کو سارا علم ہے سارا اس کے پاس پورا ڈراپ تھا پورا ڈراپ پیپٹی سکس ایمنمنٹس انٹو ڈیز کی گئی تھی یہ بتائیں کہ کیا آرٹیکل ایٹ اور آرٹیکل ون نائنٹی ون آرٹیکل نائنٹی نائن اس میں انہوں نے جو ایمنمنٹس ہے اس کو پروپوز نہیں کیا تھا وہ ان کے ساتھ بھی شیئر نہیں ہے یہ تو بنیادی شہری حقوق کو بھی سلب کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر اتنا قیمت ہی نسخہ تھا دیکھو ہم کیا کوئی اس ملک کے دشمن ہیں ہم چاہتے کہ اس ملک جو ریفام آئے لوگوں کو جو اینا سعورت ملے عدالتی جوڈیشن ریفام آئے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہم چاہتے کہ اگر ایمنمنٹ لانے ہے تو بلکل لائے بشک لائے ڈسکرس کرے ڈیبیٹ کرے یہ آئینی ایمنمنٹ یہ پورا جو پچیس کروڑ عوام ہے آل سیگمنٹ آف لائف سب کیوں پر حسن اداز ہوتا ہے تو یہ بتائیں کہ کیا رات کے تاریخی میں سینڈے چٹیوں میں چوری کی طرح ڈاک کا ذلی کرتی ہو یہ ایمنمنٹ پاس کرنے ہوتی ہے کیا اس سمنی اچھا اس سمنی کی کوئی رولز ہے سپیکر صاحب کے نہیں ہیں آپ نے جب اس قسم کی قانون سازی کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر پروپوزل ہے تو سب سے پہلے اس کو پبلک کریں اس پہ جو انا آپ اس کی اوپر تمام جو انا بار سیٹویشن کو اعتماد ملے اس کی اوپر تمام سیگمنٹ آف لائف کو اعتماد ملے اس کی اوپر اس سمنی میں ڈیبیٹ کروائیں اور اگر اس طرح چوری چھپکے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے قانون سازی نہیں کہا جا سکتی ہے یہ بلکل ڈاکہ ذنی تھی میں ابھی سپیکر صاحب جس کے ساتھ یہ محبت کرتے تھے کچھ اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کو مختلف نسخیں دیتے تھے کہ اچھا یہ نسخہ ہے دوسرے کا کہا تھا کہ یہ نسخہ ہے یہ اپنی اوپر بھی آپس میں بھی اس کا اعتماد نہیں تھا ڈراما بازی چل رہی تھی یعنی گزشتہ چوبیس گینٹی میں جتنا جھوٹ بولا گیا یہ تاریخ کا بتری جھوٹا آپ سمجھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں انہوں نے زور اور زر سے یعنی ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس وہ اخلاقی اتارٹی نہیں ہے کیونکہ یہ پارم سنٹرس کے پیداوار ہے یہ پارم سنٹر اگر پھر بھی کرنا ہے تو یہ میرے بتائیں جو ہماری چیز ساتھ لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے کٹنیب کیا ہے اور زبردستی اس کو جو اینال لے کے لارہی تھی اور پنجابہ اس پہ اس کو رکھا ہے پنجابہ اس پہ اس کو رکھا ہے یہ 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 کانونسازی ہوتی ہے یہ کانونسازی ہوتی ہے یہ کانونسازی کی نام پہ اس پارلیمنٹ کی چہرے پہ بدترین دبا ہے یہ نہیں ہے کانونسازی میں دیکھیں یہ کہتے ہیں اور کیا اور کیا سپیکر صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں سب کا احترام کرتا ہوں سب کا رسپیکٹ کرتا ہوں کسی کی دلدارے نہیں کرتا خدا کی قسم میں گزشتہ چوبیس گینٹوں میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح ذلت سے اور اس طرح زور اور ظلم سے اگر کانونسازی ہوتی ہے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری لئے موت بہتر ہے اس طرح پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے جو نہیں وہ بہتر نہیں ہے جس طرح یہ پارلیمنٹ ہے آپ نے کہتے ہیں آپ کو کوئی ڈنڈا دکھاتا ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے سیدھا ہو جاؤ یہ بڑی بڑی پارٹیاں اس لئے ہوتی ہے کہ ایک ڈنڈی کی زور پر چلتے ہیں اور یہ لیڑ جاتے ہیں میں مجھے بہت افسوس ہے میں سمجھتا ہوں جو کومیٹی بنی ہے ہم نے اس کومیٹی کو بہت آپ کے ایڈوائز پہ چونکہ آپ لئے ایک انیشیئیٹیو لیا ہم نے اس کومیٹی میں شامل ہوئی اور ہم اس کومیٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کومیٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ جو اسمبلی کی رولز ریگلیشن ہے اس پارلیمنٹ کا ہمارے جو پانچ بنیادی ہن پانچ بنیادی چیزیں چاہتے ہیں اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں نمبر ون سپرمیسی اپ کنسٹیٹوشن آئین کی بالا دستی نمبر ٹو آزاد عدلیہ عدلیہ کے اندر کوئی انٹرپریسن ہو اگر اس قسم کی کوئی تجاویز ہے تو بالکل ہم ویلکم کریں گے ہم چاہتے اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرو اگر پارلیمنٹ کی مضبوطی پہ کوئی تجاویز ہے سب سے پہلے ہم ہوں گے اس کی اوپر ہم چاہتے ہیں ہم رول اف لا چاہتے ہیں ہم قانون کے حکم رانے چاہتے ہیں اگر کوئی اس قسم کی پروپوزر ہے تو ویلکم یہ چوروں کی طرح رات کے تاریخی میں اگر آپ کا نسازی کرتے ہیں تو اس کا نسازی کو ننم مانیں گے اور اس کے خلاب جائیں گے اور اس کے خلاب جنگ کریں گے میں تمام بار اس سویشن سے کہتا ہوں طالر صاحب آپ نے ایک میں بہت احترام ہے آپ کی لئے بہت احترام ہے آپ جو ہے آپ نے بڑا اپنی لائر کمیونٹی میں آپ کا ایک تاریخ رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے تھے آپ کی ضمیر آپ کو اجازت دی رہا تھا جو کچھ آپ کر رہے تھے آپ نے جو پوری سٹرگل کی ہے اس سٹرگل کی نفی نہیں ہے آپ تو جو وقلاء کی جو وقلاء کی تحریکیں ہیں میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ عدیہ کی اوپر وار ہو رہی ہے عدیہ کو انڈرمائنڈ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کو میرے خیال میں پارلیمنٹ اپنی وقت کو چکی ہے پارلیمنٹ کی وہ وقت نہیں رہی جو پارلیمنٹ کے ہونی چاہیئے تھے ابھی ضرورت ہے کہ اسمبلی ہوگی اور راہوں میں اسمبلی ہوگی آپ مضاہمت کریں گے اگر کوئی اس قسم کی قرآن سازی لاتے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیزوں سے اس دو سو دمجی سے ڈریں گے تو اس کے غلط پہ بھی ہے ہم لڑیں گے پھر راستوں میں ہم چوراہوں پہ ہم پارلیمنٹ پہ ہم عدالت پہ ہم ہر جگہ لڑائی کریں گے یاد رکھیں واللہ واللہ اللہ حاضر ناظر کسی طور پر آپ کی دو سو دمجی میں نہیں آئیں گے